اسلام علیکم میرے تمام عزیزیں دوستیں کو میری طرف سے سلام آج صبح صبح کا ٹائم ہے تمام عزیزیں دوستیں کو جو میں کروبار کرتا ہوں وہ لازمی دکھاؤں گا بتاؤں گا آپ کو سب عزیزیں دوستیں کو آج اپنا خوبصورت علاقہ سے بھی دکھاؤں گا اور آج چھوٹا سا چھوٹا سا فارم ہے میرا علاقے میں گاؤں میں وہ بھی دکھاؤں گا میرے ساتھ رہنا ساب سے پہلے ایک بات میں بھول گیا تھا جو جس پر میں کام کر رہا ہوں یعنی یہ سمجھ لیں جس چیز کی میں خزمت کر رہا ہوں اس خزمت کے مطابق اللہ تعالی یہ سمجھ لیں میرے کو دے رہا ہے میں دو کام کرتا ہوں یہ بتا دیں اللہ تعالی اپنی بھارگاہ میں قبولت مقبولتہ فرمائے ساب سے پہلے ایک چھوٹی سی گاؤں میں علاقے میں میں نے مشجد بنیئے اس کی خزمت کرتا ہوں صبح صبح کی نماز پڑھ کر میں نکلتا ہوں اللہ تعالی میرے کو حق حلال کا رزق دے دیتا ہے اور اس مشجد کی خزمت کے لئے جو بھی مال مویشی سے حق حلال کی روزی بھٹی ہے وہ میں مشجد پر بھی لگاتا ہوں اور استاد کو تنخواہ بھی دیتا ہوں یعنی استاد صاحب کاری صاحب نے رکھا ہوئے مسجد کی یعنی چھوٹے چھوٹے بچے پڑھاتا ہے ویڈیو کے ساتھ رہنا اور بی کیمرے سے آپ کو دکھاؤں گا سب ٹھیک ہے نا بھائی اللہ تعالی تمام میرے بھائیوں کو آباد تشاہد رکھے یہ جتنا بھی عزیز دوست میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں یقین سے تاہ دل سے کہتا ہوں میری ویڈیو کے ساتھ لازمی رہنا آگے عزیز دوستوں کو یہ میری ویڈیو مزے کی ویڈیو ہے بہت ترین ویڈیو ہے میرے علاقے وسیب کی ویڈیو ہے آپ کے لئے بھی فائدہ ہوگا اور میرے لئے بھی فائدہ ہے یہ میری ویڈیو کے ساتھ رہنا آگے اور بھائی کیمرے سے سب بھائیوں کو دکھاتا ہوں ٹھیک بھائی آپ کا بھائی خرشید لاشاری راجنپور سے اسلام اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خرشید گوٹ فارم راجنپور آج نئی ویڈیو کے ساتھ تمام عزیز دوستوں کو ساتھ ہوں آج اتوار کا دن ہے سب بھائییں عزیزیں دوستوں کو میں کہتا ہوں میرا ایک فارم چھوٹا سا گاؤں میں ہے دھیات میں علاقے سے سات دن میں جانور خرید کرتا ہوں آٹھویں دن جانور میں لے آتا ہوں اپنے فارم پر یہ کچھ پرانے جانور آج کھڑے ہوئے نئے جانور لے کر آوں گا ٹھیک ہے نا بھائی جو بھائی کو بھی اچھا جانور ضرورت ہو غلابی پیور بریٹ یا ابلک میں وہ میرے پاس فار والے دن منڈی پر پہنچ سکتا ہے اور جتنا بھی صوبہ صوبہ پہنچے گا اچھے سے اچھا جانور ملے گا میرے پاس دو قسم کے جانور ہوتے ہیں پیور بریٹ گلابی راجنپوری اور پیور ابلک جس کو ہم لوگ بیتل بھی بولتے ہیں اور کراس بھی بولتے ہیں یہ کچھ پرانے جانور سیل نہیں ہوئے تھے یہ ابھی رہ گئے ہیں صوبہ صوبہ کا آغاز ہو چکا ہے آج ہم لوگ نکلیں گے موٹر سیکل پر کچھ جانور موٹر سیکل پر اٹھائیں گے کچھ ویسے پیتل چل کر لے آئیں گے ٹھیک ہے نا بھائی یہ اس لیے ویڈیو آج بنا رہا ہوں کافی دوست عزیز کہتے ہیں خورشید بھائی آپ جانور نہیں دکھاتے بہت لیڈ ہو جاتے ہو پیر والے دن دکھاتے ہو ویسا میری مجبوری یہ ہی ہوتی ہے جانور میرے علاقے میں ہوتے ہیں علاقے سے اٹھتوار والے دن اٹھاتا ہوں تقریبا جانور اٹھا اٹھا کر میرے کو تقریبا مغرب ہو جاتی ہے مغرب کے بعد میرے جانور تیار ہوتے صوبہ میں منڈی پر لے جاتا ہوں ٹھیک نا بھائی ویڈیو کے ساتھ رہنا آج آپ کو علاقہ دکھاؤں گا ٹھیک نا بھائی یہ میرا علاقہ بہت سبز علاقہ کچھ دن پہلے تمام عزیزیں دوستے کو میں نے دکھا تھا بھائی یہ جن جون یعنی جس کو ہم جنتر بولتے بیج رہا ہوں آج یعنی وہ تیار ہو چکا ہے یہ ہم لوگ کٹائی کر رہے ہیں اور ایک بات عزیزیں دوستے کو بتاؤں گا بڑے غور سے آپ سون لیں یہ ہے ہمارا علاقہ کا دیسی بیج جس کو ہم لوگ جنتر بھی بولتے ہیں اور جن جون بھی بولتے یہ تمام عزیز دوست اپنا بیج اس جنتر کا پیور کو لٹی میں جو ہوتا ہے دیسی وہ خود بھی تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں ابھی ہم لوگ نے کٹائی کی ہے کٹائی کے بعد ایک ایک یعنی تین پھٹ چار پھٹ سے ایک ایک دانہ ہم لوگ نے یہ چھوڑ دیا ہے بیج دیار ہو جائے گا یہ بھی تمام عزیز دوستوں کو لازمی بتاؤں گا ساب سے اچھا چارہ بکریوں کا راجن پور بریٹ کا طاقت وار ساب سے اچھے طریقے سے یہ کھاتے ہیں اس میں بہت طاقت بھی ہے اور اچھی خوراک بھی ہے یہ لازمی کھلائیں بکریوں کو ٹھیک ہے نا بھئی اور بیج بھی خود فری میں آپ کو مل دے گا یہ دیکھ لیں یہ دو فیدے ہوتے ہیں اس کے تین بھال کے تین فیدے ہم لوگ اٹھاتے ہیں ایک تو یہ ہمارے یعنی اپنا فری میں اس کا بالن بن جاتا ہے پہلی بات اور دوسری بات ہمارا فری میں بیج تیار ہو جاتا ہے ٹھیک بھائی بھائی یہ دیسی بیج ہمارے علاقے وستیت کا یہ ایسے ہوتا ہے یقین کریں جو یہ ہم لوگ چھوڑے ہیں یہ ایک ایک پودا یہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کوئی درخت ہوتا ہے ٹھیک نا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اگلے سال کا بھائی کتنا یہ ابھی ہمارا بالان جو رکھا ہوا ہے وہ دکھاؤں گا جیسے درخت ہوتا ہے درخت کے برابر کا اس کا بالان ہوتا ہے یہ تین چار فیدے ہم لوگ اٹھاتے ہیں یہ ہمارا سبز علاقہ یہ ہمارا ہم لوگ صرف مویشی پھالتے ہیں اور یعنی کپاس کی فصل بھی تھوڑی بہت بھی 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 یہ جب بھی جدر بھی دید گھماؤگے آپ کو سبز علاقہ نظر آئے گا اور جنجھن اور جنتر نظر آئے گا ہمارے علاقے وصیب کی کپاس کی فصل یہ بھی تیار ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا بھائی اور ساتھ رہنا کماند کی فصل بھی دکھاؤں گا وہ بھی ہمارے علاقے میں تیار ہو رہی ہم لوگ چار فصل بیٹھتے ہیں سب سے پہلے کپاس کپاس کے بعد کماند کی فصل کماند کی فصل کے بعد یہ ہم لوگ سبز چارہ اپنے بکریاں گئیں کے لیے یہ بیٹھتے ہیں ٹھیک نا بھائی کماند کی فصل بھی ہمارے تیار ہو رہی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ ہے ہمارا خوبصورت علاقہ زل راجن پر کا جدر بھی دید آپ گھماؤ گے آپ کو سبز علاقہ نظر آئے گا یہ دیکھ لیں بھائی ہمارے علاقے میں کماند کی فصل بھی ابھی تیار ہو رہی ہے ٹھیک نا اب چاول کی جو فصل ہے نا ہمارے علاقے میں چاول کی فصل وہ بھی تیار ہو رہی ہے ٹھیک نا بھائی یہ اور میرے ساتھ رہنا جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا جو آپ کو جو ہم لوگ جنتر اصل دیسی بیج یعنی کیار کرتے ہیں اس کے جو بالان ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے درخت تو وہ آپ کو لازمی دکھاؤں گا انڈ میں یہ پہنچ گیا ہوں کچھ یعنی یہ چھوڑ دیئے تھے پچھلے سال میں یہ رہ گئے تھے جو آپ کو کہہ رہا تھا اتنا موٹا ہوتا ہمارے جنتر جن جن ہوتا ہے جیسے درخت تو یہ دیکھ لیں یہ دو دانے یعنی رہ گئے تھے ہم نے چھوڑ دیئے تھے ٹھیک اور دوسرا بھی دکھاؤں گا اور یہ دیکھیں یہ اب اس زمین میں اس علاقے میں اس یعنی بھیگے میں یعنی ہر سال یعنی یہ جنتر بھیجتا ہوں یہ دوسرا وہ دیکھ لیں جو آپ کو کہہ رہا تھا جیسے یعنی یہ سمجھ درخت یہ دیکھیں یہ اوپر سے ٹوٹ گیا یہ ہمارے علاقے میں ہوتا ہے یعنی جنتر جن جن ٹھیک ہے نا بھج آج تمام عزیزوں دوستوں سے تھوڑی سی میں اپیل کروں گا تھوڑی سی اپیل کروں گا تھوڑی سی روکیشٹ کروں گا یہ میرا علاقہ میرا وصیب اچھا لگا ہو میری ویڈیو کو آگے دوستوں عزیزوں میں شیئر لازمی کرنا میرے یوٹیوب چینل کو سبکرائب لازمی کرنا میں علاقے میں جانوار خرید کرتا ہوں اور آگے سیل کرتا ہوں کسی بھئی کا بھی آرڈر ہوتا ہے آرڈر کے مطابق میں جانوار خرید کرتا ہوں ٹھیک ہے نا بھائی یہ میرا علاقہ میرا علاقہ وصیب کوئی بات بھی میری اچھی لگی ہو ٹھیک ہے نا بھائی ٹھیک بھائی میری کوئی بات بھی اچھی لگی ہو میرا علاقہ وصیب اچھا لگا ہو میرا چھوٹا سا یہ گاؤں پیارا سا اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لازمی لائک کرنا اور دوستوں عزیزوں میں شیئر لازمی کرنا میری مینہ کا میرے کو صلح لازمی دینا میں یہ امید رکھتا ہوں یہ آس رکھتا ہوں تمام عزیزیں دوستوں سے جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے وہ لائک لازمی کرے گا اور دوستوں عزیزوں کو شیئر لازمی کرے گا ایک بات بتا دیں یہ دو کام میں کرتا ہوں سب سے پہلے یہ دیکھ لیں آپ کو چھوٹی سی مسجد نظر آ رہی گو گی بہت خوبصورت سب سے پہلے میں اس کی خدمت کرتا ہوں اور اس کی استاد میں نے رکھا اس کی خدمت کرتا ہوں بعد میں یہ سمجھ لیں میں کربار کے لئے نکلتا ہوں اللہ تعالی میرے کو بہت دے دیتا ہے جو دینے والا ہے رزق دعا کرنا میرے حق میں اس گھر کی حضمت میں کرتا رہوں میرا یعنی جان اور مال اس میں لگتا رہے میں لگاتا رہوں تمام عزیزیں دوستیں کو یہ لازمی بتاؤں گا اس صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کرنا دوستوں عزیزوں میں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبکرائب لازمی کرنا صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ سمجھ لیں دو کام اللہ کے نام سے میں کرتا ہوں جو میرے کو بچوں کی روزی رزق بھی دے دیتا ہے اور اس مسجد کی خدمت کرتا ہوں اس میں اس کو بھی تنخواہ دیتا ہوں اس بچوں کی روزی کو جو میرے کو حق حلال کی ملتی تمام بھائیوں کو میں دعا کروں گا جہاں جہاں بھی تمام میرے بھائی عزیز اور دوست رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دوستوں عزیزوں کو اپنے بچوں کے ساتھ سلامت رکھے اللہ ان دوستوں عزیزوں کو جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے جو آگے بھیجتا ہے ان کے مال رزق میں اللہ برکتہ فرمائے آمین سمہ آمین یا رب العالمین کوئی میری بات اچھی لگی ہو تو میرے حق میں دعا کرنا جو کوئی بات بھی میری بھوری لگی ہو آپ کو اچھی نہ لگی ہو تو میرے کو ماف کرنا ٹھیک بھائی آپ کا بھائی خورشید لاشاری راجنپور سے اسلام علیکم